موسیقی ماشاءاللہ اچھا میرا سوال حضرت میں محمد آسف سیکرمنٹو سے ارس کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک منزل پڑھتے ہیں جس میں مختلف پورے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیاتیں ہوتی ہیں اس کی کیا قبولیت ہے اس کا کیا درجہ ہے اور اس کی کیا فادیت ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ذکر فرما دیں تاکہ ہم تصب کے لیے آسان ہو جائے اور پڑھنا میں بھی خوش و خضو ہو جائے تو جزاکم اللہ خیر آپ دعاوں کی درخواست ہے آپ سے شکریہ کاؤ کال کرنے کا ماشاءاللہ منزل کی حقیقت بلکہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے انتہائی خوبصورتی سے جو اظہار محبت کیا ہے اور یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کا فیڈویک ملے آپ کا حوصلہ ہمیں پتا چلے تو اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے کام کو اور خوبصورتی سے پیش کرنے کوشی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی امت کا بھی دل خوش ہو جائے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور پھر ہمارا یہ عمل بھی قبول ہو اور اللہ تعالیٰ جو اس کا بہترین ہمیں عجر عطا فرمائے اور باقی جو سوال کیا بہت اچھا سوال ہے منزل نام سے جو تیتیس آیات ہیں قرآن کریم کی اور یہ تیتیس آیات قرآن کریم کی جو نفع ہی نفع ہیں اور یہ خاص طور پر جو میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کانڈلوی مہاجر مدنی قدس سروں نے یہ آیات کو جو عام کیا اور منزل کے نام سے پھر ان کے صاحب زادی جو مولانا جو وہ تلہ صاحب دامت برکات ملعا لیا تو ابھی پیرانہ سالی میں بڑے ضعیف ہیں ان کے بڑے فضو برکات ہیں ان کے صاحب زادی ہیں انہوں نے پھر اس کو بقاعدہ مرتب کروا کے چھاپ کے وہ اس کو عام کیاوا ہے آج منزل کے انوان سے گھر گھر میں یہ آیات تیتیس آیات ملتی ہیں یہ تیتیس آیات جو ہیں وہ ہر طرح کے ظاہری باطنی فطروں سے شرور سے شیعتین انسو جن سے حفاظت کا اکسیر نسخہ ہے کیونکہ دنیا کے اندر انسان کو سب سے بڑا جو مار کا پیش آتا ہے وہ دشمنوں کا پیش آتا ہے حاصی دشمن جو ہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں یہ سب سے بڑی تکلیف پہنچانے والے ہیں اس لئے حادیث تیبہ اٹھا کے دیکھیں جگہ جگہ دشمنوں سے پناہ مانگنے کو ضرور ذکر کیا گیا تو لہذا یہ جو آیات ہیں ایسا دشمن جو نظر آتا ہے انسانی دشمن اس کو دیکھ کے تو آپ گوہ سی تدبیریں کر سکتے ہیں لیکن جو نظر نہیں آتا جناتی دشمن ہے اب شیطانی دشمن جو نظر نہیں آتا خود نفس ایک بہت بڑا دشمن ہے اب اس سے کیسے بچیں تو اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ یہ منزل صبح شام ہے اس منزل کو آپ پڑھ رہے ہیں لہذا اس قسم کے دشمن جو آپ کو نظر نہیں آتے اور آپ پر اٹیک کر رہے ہیں یہ منزل ان کے لئے حصار بن جاتا ہے پھر ایسے لوگ کہ جو انسانوں میں سے شیطان صفت جو آپ پر جادو کر رہے ہیں آپ پر ٹونا کر رہے ہیں آپ کے نظر بد لگا رہے ہیں اور آپ کو جادو ٹونے کے ذریعے تکلیف پہنچا رہے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا یہ منزل آپ صبح پڑھ لی شام میں پڑھ لی پورا طریقہ اس کا لکھا ہوتا ہے صبح شام پڑھ کے پانی دم کر کے پانی چھڑک بھی دیا پی بھی لیا اور اپنے اوپر دم کر لیا تو کسی قسم کا جادو ٹونے کا اٹیک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان آیات کو حصار بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ جادو ٹونے سے محفوظ رہتے ہیں تو گویا ہے کہ اس طرح کی حفاظتیں ملتی ہیں جب یہ ساری حفاظتیں ملے گی تو آپ کو زندگی کی آسانی اور سمرات آپ کے لئے کھل جائیں گے اور زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی تو اس لئے یہ منزل کا احتمام جس کے پاس ہو اور جو کر سکے ضرور کرنا چاہیے بہت خیر و برکت اس کو ملتی ہے اور کسی خیر سے خالی نہیں ہے ماشاءاللہ موسیقی